موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج ایکسرسائز 5.3 کا جو باقی قویسٹن رہتے ہیں قویسٹن نمبر 8 سے آن ورڈ وہ ہم سالف کریں گے اس سے پہلے چپٹر نمبر 1 سے لے کر چپٹر نمبر 5 تک جتنے بھی ایکسرسائز ہیں ان کی پلی لیسٹ آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گی وہاں سے وزٹ کر لیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ بائیو اور کیمیسٹری کے جو لیکچرز ہیں ان کی بھی پلی لیسٹ بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گی وہاں سے وزٹ کر لیجئے گا تو آج بڑھتے ہیں ایکسرسائز 5.3 کے قویسٹن نمبر 8 کی طرف تو قویسٹن نمبر 8 اس طرح سے ہے تو ایکس وائی سکرپلس 8 ایکس وائی مائنس 24 ایکس ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹ اس قویسٹن میں میٹم بریک ایسے نہیں ہوتی ہم اس کو پہلے ری ارینج کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سیچویشن بن دی ہے تو سٹوڈنٹ یہاں پہ ایک چیز کامن آ رہی ہے ایک تو 2 کامن آ رہا ہے اور کیونکہ 2 کو یہاں سے کامن لے سکتے ہیں یہاں سے بھی 8 جو ہے وہ 2 کی ٹیبل میں آتا ہے یہاں پہ 24 بھی 2 کی ٹیبل میں آتا ہے لہٰذا ہم یہاں سے 2 کو کامن لے سکتے ہیں اور ایکس کو ہم کامن لے سکتے ہیں ایکس ادھر بھی ہے اور سیکنڈ ڈر میں بھی ہے اور تھرڈ ڈر میں بھی ہے لہذا ہم یہاں سے 2 ایکس کو کامن لے لیتے ہیں 2 x کو کامن لے لیا تو یہاں پہ مارے پاس رہ جائے گا جی yzkر plus 2 باہر چلا جائے گا 4 y رہ جائے گا منس 24 میں سے 2 کو اگر کامن لیں تو یہ 12 اور x بھی باہر چلا جائے گا تو یہ مارے پاس آ جائے گا y square plus 4 y minus 12 اب student یہ جو 2x ہے یہ تو as it is نیچے shift کریں گے اس کو اور y square plus 4 y minus 12 اب دیکھیں وہی situation بن جاتی جس طرح ہم نے پہلی 5.2 میں کیا تھا ایسے دو number جن کو multiplier کریں تو وہ c کے equal ہے c مارے پاس minus 12 ہے اور ان کا difference نکالیں add کریں یا subtract کریں تو وہ 4 آئے تو ایسے دو number ہم نے ڈونڈنے ہیں y square as it is تو یہاں پہ ایسے دو number کون سے ہیں minus 2 y plus 6 y 6 2's are minus 12 اور 6 میں سے 2 کو minus کریں گے تو positive 4 آ جائے گا یہ دو 6 اور 2 ایسے دو number ہیں جن کو میں multiplier کریں تو 12 آتا ہے اور ان کو آپس میں subtract کریں تو 4 آتا ہے ٹھیک ہے student تو 12 as it is 2x اور یہاں سے y کو کامل لے لیں تو یہ مارے پاس آ جائے گا y minus 2 plus جہاں سے 6 کو کامل لیں تو یہ مارے پاس آ جائے گا y minus 2 ایدھر بھی y minus 2 ہے ایدھر بھی y minus 2 ہے اس کو ہم کامل لے سکتے ہیں یہاں سے 2x into y plus 6 y اور یہاں سے 6 اور y minus 2 یہاں سے یہ اس کا آنسر آ جائے گا 2x as it is y plus 6 and y minus 2 یہ question number 8 کا آنسر اس کے بعد question number 9 کی طرح move کرتے ہیں question number 9 کچھ یوں ہے 2 plus 5t minus 12t square solution کے طرح move کرتے ہیں 2 plus 5t minus 12t square یہ تو given ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اگر اس کو اس طرح لکھ لیں minus 12t اس کو rearrange کرتے ہیں 12t square plus 5t plus 2 ایسے لکھ سکتے ہیں کیونکہ t square والی term ہمیشہ کے لیے پہلے لکھتے ہوتے ہیں تو اب یہاں سے اگر ہم minus کو کامل لے لیں کیونکہ یہ positive ہوتی ہے پہلی جو term ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہو جائے گی 12 t square minus کو کامل لیں گے تو یہ plus والی 2 term ہے اس کے ساتھ minus آ جائے گا minus 5t اور minus اس کے ساتھ 2 کے ساتھ بھی plus ہے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا کیونکہ ہم نے 2 minus کو کامل لیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب student دیکھیں ایک دوسری ہمارے پاس condition تھی جو ہم نے 5.3 میں i think study کی اس کے بارے میں discuss کیا تھا تو دیکھیں جب a کے ساتھ 1 کے علاوہ کوئی بھی coefficient آ جائے جس طرح یہاں پہ 12 ہے تو ہم کیا کرتے ہوتے ہیں ac کا product لیتے ہیں تو ac کا product اگر لیں 12 کو 2 کے ساتھ multiply کریں تو minus 24 آتا ہے ٹھیک ہے minus 24 اور b مارے پاس کیا ہے مارے پاس 5 ہے ایسے دو نمبر ڈونڈنے ہیں جن کو multiply کریں تو وہ مارے پاس کیا جائے 24 ہے ان کا difference دکھا لیں تو وہ 5 ہے تو 12t square as it is اب دیکھ ڈونڈتے ہیں جی ایک تو مارے پاس ہوتا ہے 8 minus 80 اور plus 3t 8 اور 3 کو multiply کریں 8 3s are minus 24 کیونکہ یہاں پہ minus ہے اور 8 میں اسے 3 کو minus کریں گے تو پھر بھی minus آئے گا کیونکہ بڑے نمبر کے ساتھ negative sign ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ مارے پاس یہ آ جائے گا minus 2 as it is اور اس کے بعد next 2 step ہوگا اب یہاں سے minus as it is اور یہاں سے ہم 4 کو کامل لیتے ہیں 4 کو یہاں سے کامل لیں گے تو یہ مارے پاس آ جائے گا 4 t اور یہ مارے پاس آ جائے گا 3 t minus 2 2 t minus 2 ٹھیک ہے 4 minus 6 x y q ٹھیک ہے تو student ایک چیز note کیجئے گا یہاں پہ ایک تو ہم یہاں سے 2 کو کامل لے سکتے ہیں کیونکہ 16 کی 2 2 کی ٹیبل میں آتا 20 بھی 2 کی ٹیبل میں آتا اور 6 بھی 2 کی ٹیبل میں آتا ایک تو ہم 2 کو کامل لے لیتے ہیں اور ایک minus کیونکہ minus term کے ساتھ تو minus بھی کامل لے لیتے ہیں 2 اب x y بھی x y بھی x y بھی ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں x y کو کامل لیتے ہیں x y کو نہیں لے سکتے کیونکہ یہاں پہ x ہے اور y یہاں پہ x سکیر ہے اور y سکیر ہے صرف ٹھیک ہے اور یہاں پہ cube ہے تو minus 2 x y کو ہم کامل لے سکتے ہیں تو یہاں سے ہو جائے گا 8 x تو باہر ایک چلا جائے گا تو plus کیونکہ minus باہر چلا گیا ہے 3 اور x باہر چلا گیا تو y سکیر یہ فارم ہمارے پاس بنے گی یہاں پہ 8 x سکیر plus 10 x y plus 3 y سکیر یہ ہمارے پاس بن جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے اس طرح کرتے ہیں minus 2 x y as it is اور اب یہاں سے ہم اس کو کرتے ہیں break ایسے دو نمبر دیکھیں یہاں پہ 8 آتا ہے x square 1 کے لایوہ کوئی آرہا ہے جس طرح یہاں پہ 8 آرہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس طرح کرتے ہیں 8 اور 3 کو میں ڈکلائے کرتے ہیں ایسے دو نمبر جن کو میں مٹیپلائے کریں تو کیا آتا ہے 24 اور ان کا ڈفرنس کو آلے تو وہ کیا آتا ہے 10 آتا ہے اور ایسے کون سے دو نمبر ہیں جن اب دیکھتے ہیں 8 x square as it is 6 x y plus 4 x y دیکھیں 6 اور 4 کو اگر add کریں تو 10 آتا اور اگر اس کا ان دونوں کو مٹیپلائے کریں تو 64 آتا ہے ٹھیک ہے لہٰذا 6 x y اور 4 x y کو ہم یہاں سے میٹم بریک کر کے لکھ سکتے ہیں plus 3 y square as it is minus 2 x y as it is یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا rearrange کر لیتے 8 x square plus 4 x y کو پہلے لکھتے ہیں plus 6 x y کو بعد میں لکھتے ہیں plus 3 y square ٹھیک ہے یہ آجائے گا اب یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں 2 x y کو as it is رہنے دیں یہاں سے ہم کامل لیتے 4 x کو 4 x کو کامل لیں تو یہ مارے پاس آجائے 2 x plus 4 y 2 x plus sorry 4 تو باہر چلا جائے گا 2 x plus y آجائے گا اور plus یہاں سے ہم لیتے ہیں 3 y کو کامل لیتے ہیں تو یہ مارے پاس آجائے 2 x plus 3 تو باہر چلا جائے گا تو مارے پاس یہاں پہ رہا جائے y تو اب یہاں سے یہ آجائے گا minus 2 x y as it is اور یہاں پہ 4 x plus 3 y ایک آجائے گی مارے پاس expression میں اور دوسری مارے پاس آجائے گی 2 x plus y ٹھیک ہے minus 2 x y into 4 x plus 3 y into 2 x plus y یہ آجائے گا answer question number 10 اس کے بعد question number 11 question number 11 اس طرح سے x plus 1 whole square plus 3 into x plus 1 plus 2 یہ question ہے solution میں x plus 1 whole square plus 3 into x plus 1 plus 2 یہ منیو اس ترح لکھا ہے اب یہاں پہلے سٹوڈنٹ پہلے سٹوپ میں سٹوپ کرتے ہیں کہ اس square کو open کر لیتے ہیں تو یہ مارے پاس formula جو ہوتا ہے a square plus b square mean 1 square 1 ہوتا ہے plus 2 a b mean 2 x plus 3 کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو 3 x plus 3 plus 2 next step میں اس طرح کرتے ہیں کہ same turns کو ایک جگہ پہ کر لیتے x square plus 2 x اور 3 x یہ مارے پاس آجائے گا 5 x ان دونوں جو ایڈ کر لیا ہے 3 plus 2 5 5 plus 1 6 مارے پاس کیا آجائے 6 1 اور 3 4 4 2 6 3 x 2 x 5 x ھیک ہے یہ مارے پاس آجائے گی ایک expression اب اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو میٹم break کرنے بہت سیمپل ہے ایسے دو نمبر جن کو میٹیپلائے کریں 6 آجائے تو 5 آجائے تو ایسے دو نمبر کون سے ہیں جی ایک ہے ہمارے پاس 2 x دوسرا ہے 3 x plus 6 3 اور 2 کو میٹیپلائے کریں تو 6 آجائے 5 آجائے x کو کامل لیں لیں x 2 3 کو کامل لیں تو x plus 2 آجائے گا یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں x plus 3 اور x plus 2 x plus 2 2 time آرہا اس کو 1 time لکھنا ہے یہ اس کانسر آجائے question number 10 کا اس کے بعد question number 12 or 13 2 question آجتے ہیں وہ بھی مثال کرتا ہوں question number 12 17 student 4 x کی power 8 y 10 minus 40 x power 5 y power 7 plus 84 x square y power 4 پہلے step میں میں نے اس طرح لکھا ہے اب دیکھیں student ایک چیز common آتی ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں ایک تو 4 ادھر بھی ہے اور 40 جو 4 کی table میں آتا ہے 10 4 40 اور یہاں 84 بھی ہاں 84 بھی 4 40 and 84 یہ 3 4 کی table میں آتا ہے ایک تو ہم 4 کو یہاں سے کامل لے لیتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں student کے x کی power کون سے x سب سے minimum power آپ لینی ہے x minimum power x square x square کو کامل لیں گے کیونکہ یہ کامل آسکتا ہے اور y کی سب سے کم power کون سی y کی power 4 y کی power 4 کو ہم کامل لیں گے سب سے minimum power student یاد رکھئے گا میشہ کے لئے آپ نے کامل لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں کامل آگئیں یہاں سے 4 x کی power 2 ہے تو یہاں پہ 8 ہے تو اندر کیا رہ جائے x 6 رہ جائے کیونکہ 6 اور 2 کیونکہ بے سیمہ تو power ایڈ ہوتی ہیں یہاں پہ آپ نے 4 نہیں x کیونکہ بے سیمہ تو power ایڈ ہوتی ہیں 4 اور 6 6 اور 2 تب 8 ہوں گے ایک تو یہ ہو گیا اور y کی 4 ہے تو اندر کیا رہ جائے گی y کی power مارے پاس y کی power بھی 6 رہ جائے 6 اور 4 کیونکہ مارے پاس کیا ہوتا ہے 10 ہوتا ہے y کی power مارے پاس کیا رہ جائے گی 6 minus 40 میں سے 10 10 40 اور x کی power 2 باہر چلی جائے گی x کی power 3 آجائے گی similarly y کی power 4 باہر چلی جائے گی اور y کی power 3 آجائے گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ 21 x سکیئر تو باہر چلا جائے گا اور y کی power 4 لہذا یہ مارے پاس 21 آجائے گا ٹھیک ہے next step میں یہ آجائے گا 4 x سکیئر y سکیر x کی power 6 y کی power 6 اب ایسے دو نمبر جن کو ملی ٹھیک آجائے اور ان کا difference کر لیں تو وہ minus 10 آج minus 3 x cube y cube minus 7 x cube y cube plus 21 ٹھیک ہے minus 3 اور minus 7 minus 10 ہوتا ہے اور ان دونوں کو multiply کریں تو plus positive 21 ہوتا ہے ٹھیک ہے is equal to 4 x square y کی power 4 اور یہاں سے ہم اس طرح کرتے ہیں x cube اور y cube کو کامل لے لیں تیں کیونکہ ادھر بھی x cube x cube y cube مارے پاس رہ جائے گا x cube y cube minus 3 رہ جائے گا ٹھیک ہے minus 3 minus 7 کو کامل لیں یہاں سے تو یہ مارے پاس آ جائے گا x cube y cube minus باہر چلا گیا تو یہاں پر plus ہے تو یہاں پھر minus آئے گا minus into minus plus ہوتا ہے تو یہ minus 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو next step میں یہ ہمارے پاس آ جائے گا 4 x square y power 4 as it is اور x cube y cube minus 7 جی والا اور یہاں سے یہ آ جائے گا یہ simplify form ہے اس کی مزید simplify نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ دا question number 12 last question of exercise 5.3 question number 13 اس کی طرح move کرتے ہیں question number 13 کچھ یوں ہے find the expression for the parameter of the rectangle with area given by x scale plus 24 x minus 81 question کو سمجھ جنا ہے آپ نے کیا find out کرنا ہے expression ایک expression find کرنا ہے for the parameter of the rectangle rectangle parameter with area جس area given x square plus 24 x minus 81 کو پتا ہے area kis equal हो ta rectangle ka area length particular width parameter 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 length width ہوتی is co two time kya کرتے ہیں to is mid term break کرتے ہیں mid term break کرنے 81 اور یہاں سے ہم کامل لے لیتے ہیں x کو کامل لیتے ہیں تو x minus 3 آ جائے گا plus 27 کو کامل لیں گے تو x minus یہ بھی 3 آ جائے گا ٹھیک ہے تو next step میں ہم اس کو اس طرح لے سکتے ہیں x plus 27 and x minus 3 ٹھیک ہے دست parameter that's expression for the side of the rectangle are لکھ لے تاون جی میں thus the expression expression for for the sides of rectangle x minus 3 for example x plus 27 2 sides آ گئی ہیں مارے پاس جن کی length آ گئی ہے 10 expression for the parameter of the rectangle now let's look this expression expression for parameter of rectangle 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 دیکھیں student parameter کیا ہوتا parameter یہ ہے اس کی number of sides کتنی ہے rectangle 4 ہے ٹھیک ہے ایک سائید یہ دوسری سائید یہ تیسی یہ چوتھی یہ ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو parameter ہوتا ہے وہ 4 سائید کا سم ہوتا ہے تو اب یہ پہ ایک سائید ہے مارے پاس x minus 3 plus x plus 27 plus x minus 3 دوسری سائید آگئی مطلب یہ والی سائید اور یہ والی سائید اور یہ سے یہ اور یہ مطلب دو دو سائید پھر ہم add کریں اس میں x plus sorry x plus 27 ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ان سب کو add کرتے ہیں x یہ ہے x یہ x 4 x 4 x اور 4 x ہے اور یہ minus 3 minus 3 minus 6 اور 27 اور 27 ہمارے پاس آ جاتا ہے جی دیکھ لیتے ہیں 27 اور 27 54 54 54 54 54 میں سے ہم جب minus 6 کیونکہ minus 6 ہے اس میں 6 کو minus کر دیں تو یہ مارے پاس آجائے گا positive 48 تو یہ اس کا آنسر آجائے گا question number 13 کا ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ 5.3 student complete ہو چکی next ویڈیو میں ملتے ہیں ایک request مشاہ کیونکہ چینل پہ فرس ٹائم ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈیسکیشن آن کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے ویڈیو ٹائم ٹائم ملتی رہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک لی اپنا رکھ گا دیر سارا خیال دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ